شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے چھپڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے تمام دعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمی دید کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں کل آپ لوگوں کے لئے میں سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی اس لئے آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیے لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محمد احمد شیئر کر رہے ہیں احمد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈرونک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تب کی بات ہے جب میری ایج 18-19 سال ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ سارے محلے کے جو لڑکے تھے سارے دوست تھے ہم لوگ ایک گراؤن میں جا کر کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے کافی بڑا وہ گراؤن تھا کافی زیادہ وہاں پر گھنے درخت بھی تھے اس گراؤن کے ساتھ ہی ایک بالکل چھوٹا سا قبرستان تھا وہاں مشکل وہاں پر پندرہ سے بیس قبرے ہوں گی تو وہ بھی ہم لوگوں کو گراؤن کے ساتھ ہی نظر بھی آتا تھا اکثر وہی پر درخت بھی تھے اور وہاں پر جو درخت تھے ان میں امرود کے اور عام کے بھی کچھ درخت تھے جب بھی ہم لوگ وہاں پر میچ کھلتے تھے میرے ذہر میں خیال آتا تھا کہ میں یہاں سے کچھے عام توڑ کر اپنی سسٹر کے لیے لے کر جاؤں گا اسے بہت اچھے لگتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا ہم لوگ سارے دوست کرکٹ میچ کھیل رہے تھے دوپہر سے لے کر اثر تک ہم لوگ کھیلا کرتے تھے جیسے ہم لوگوں نے میچ کھیلا اس کے بعد سارے لڑکے گھر جانے لگے ہم لوگ کچھ دوست رہ گئے تھے تو میری نظر ایک درخت کی اوپر پڑی اور مجھے یاد آیا کہ آج تو میں ضرور یہاں سے کچھے عام توڑ کر لے کر جاؤں گا اپنی بہن کے لیے اسے بہت اچھے لگیں گے میں نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ تم لوگ گھر چلو میں ابھی آ رہا ہوں بھولو گھر چلے گے اور میں اس درخت کی طرف چلا گیا اب جہاں پر وہ درخت تھا اس کے ساتھ ہی اس چھوٹے سے قبرستان کی دیوار بھی تھی میں درخت کی اوپر شڑ گیا بہتران سے محسوس ہونے لگا جیسے قبرستان میں کوئی کتہ بھونک رہا ہے بڑا مجھے عجیب لگا وہ کتہ بہت زیادہ عجیب و قریب آواز میں بھونک رہا تھا میں نے ایک دم نیچے کی طرف دیکھا مجھے کہیں کتہ نظر نہیں آیا لیکن اس کی آواز میں سن سکتا تھا میں نے پھر آم توڑنا شروع کر دیئے اور میں وہ ایک شاپر بیک میں اس کو بھر رہا تھا تب ہی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جس درخت کی شاک کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا وہی پر اس کی اوپر بھی ایک شاک تھی اس کی اوپر کوئی اور بیٹھا ہے مجھے بالکل یہ محسوس ہوا میں نے فورا جب اوپر دیکھنا چاہا تو مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا بڑا عجیب و غریب سا وہ منظر تھا میرے دل میں تھوڑا سا در بیٹھ گیا مجھے عجیب لگا کہ شاید میں نے گلتی کی ہے شام بھی ہونے والی ہے اور یہ قبرستان کے پاس والا درخت ہے مجھے اس کے اوپر نہیں چڑنا چاہیے تھا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا میں نے یہ چاہا کہ میں نیچے چھلانگ لگاتا ہوں اور جتنے عام میں نے توڑنے تھے میں نے توڑ لیا میں اپنے گھر جاتا ہوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی چیز نے مجھے وہاں پر بلکل جیسے جکڑ لیا ہے میں بلکل پیرالائز ہو گیا تھا نہ میرے سے بولا جا رہا تھا نہ میرے سے ہلا جا رہا تھا اور نہ ہی میں نیچے درخت سے نیچے اتر رہا تھا میرا جسم اس چیز نے بری طرح سے پکڑ لیا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا سر بہت بھاری ہو گیا اور میرے ہاتھ پاؤں بلکل کام نہیں کر رہے یہاں تک کہ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کسی کو آواز دے کر روک سکوں کہ کوئی میری مدد کرے عجیب و غریب سا وہاں پر وہ معاملہ شروع ہو گیا اب کافی دیر مجھے وہی پر ہو گئی میں وہی پر سٹک تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں دل ہی دل میں میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے ایک دفعہ اس مسئیبت سے بچا لے ورنہ پتہ نہیں میں یہاں سے بچتا بھی ہوں یا نہیں اب میں درخت کے اوپر ہوں نہ مجھے کوئی دیکھ پا رہا ہے نہ میں کسی کو بلا پا رہا ہوں اور نہ ہی وہ چیز مجھے چھوڑی ہے مجھے واسع احساس ہو رہا تھا کہ کسی چیز نے مجھے پکڑ لیا ہے لیکن وہ پکڑنے والی چیز وہ غیر برے مخلوق مجھے نظر نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا وہی پر مجھے وہاں وہی پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے مدد مانگتے مانگتے بہت برا میرا حال تھا جیسے ہی مسجد میں مولوی صاحب نے آزان دی اور اللہ اکبر کہا اس چیز نے بہت سور سے مجھے درکھ سے نیچے پھینک دیا جیسے میں درکھ سے نیچے گرا ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے جسم میں جیسے جان واپس آ گئی ہے میں فوراں سے اٹھا میرے ہاتھ بھی تھا وہ شاپر میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا جب میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو مجھے اس درکھ کے اوپر سے ہسی کی آوازیں آ رہی تھی اتنے ڈراؤنے کہکے تھے اس درکھ کے اوپر جس کا حساب ہی نہیں جیسے کوئی چیز میرے اوپر ہس رہی ہے میں گھر واپس آیا گھر واپس آیا تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی میں نے گھر والوں کو آ کر یہ ساری بات بتائی اور مجھے اتنی دیر میں بہت سا بخار ہو چکا تھا میرے پورے جسم میں بہت شدید درد ہو رہا تھا گھر والوں کو جب اس بات کا پتا چلا تو سب نے مجھے منع کر دیا کہ دوبارہ اس گرونڈ میں تم نہیں جاؤ گے وہاں پر جنات کا سایا تھا اس طرح کی اوپر بھی جنات تھے جس کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا جب میں وہاں سے کچھ آم توڑا تھا تو وہ جو بیک تھا وہ فل ہو گیا تھا تو میں نے کچھ اس میں سے کچھ آم اپنی پاکٹ میں بھی ڈال لیا تھے مجھے یاد آیا کہ میری جو شرٹ کی پاکٹ ہے اس میں بھی کچھ آم ہے جب میں نے اگلے دن ان کو نکال کر دیکھنا چاہا تو وہ کوئلے تھے میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ آم ڈالے تھے اس میں کچھ آم اور وہ کوئلے بن چکے تھے آج تک میں اس چیز کو نہیں سمجھ سکا کہ وہ کوئلے کیسے بن گئے جبکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ آم ڈالے تھے ان کو لے کر پھر میں نے باہر پھینک دیا اور میں بہت زیادہ خوف سیدہ ہوا اس کے بعد کبھی بھی میں دوبارہ اس کراؤن میں لہی گیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی مغرب کی آزان ہوئی تو اس چیز نے مجھے چھوڑ دیا میں سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی شام کا ٹائم ہو اور کوئی ایسی جگہ ہو جس کے پاس ویرانہ ہو کوئی قبرستان ہو تو کبھی بھی اس درخ کی اوپر سے کوئی بھی چیز نہیں توڑنی چاہیے اور نہ ہی اس ٹائم درخ کی اوپر جانا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کون سی جگہ پر کیا چیز ہو سکتی ہے جو ہم لوگوں کو اس حد تک نقصان پڑھ جا سکتی ہے یہ میری زنگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ احمد آپ کا اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کبھی بھی ایسے حادثوں سے دوچار نہ کرے لیسے اپنا خیال خود رکھنا چاہیے درختوں کی اوپر ایسی مخلوقات کا بسیرہ ہوتا ہے اور جب بھی انسان کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے کبھی کوئی چیز اوپر سے دھکا دے دیتی ہے اور لوگ نیچے گر جاتے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے دو چیزوں کا خیال رکھا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی آئیشہ کاشف شیئر کر رہی ہے آئیشہ کاشف کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنے مامو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ دو ہزار بیس کی ہے میرے مامو کی جوب ہوئی تو وہ لوگ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے تو وہاں لوگوں نے ایک گھر لے لیا مامو آفس جایا کرتے تھے تو واپسی پر کبھی کبھار ان کو دیر ہو جاتی تھی زیادہ سے زیادہ بھی اگر ان کو ٹائم ہوتا تھا تو وہ آٹھ نو بچے تک گھر آ جاتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا مامو اپنے آفس میں کام کر رہے تھے تو ان کو کافی زیادہ دیر ہو گی گھر کال کر کے مامو نے بتا دیا کہ آج میں لیٹ آوں گا جب انہوں نے ٹائم دیکھا تو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اب مامو نے یہ سوچا کہ مجھے گھر واپس چلنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے مامو بتاتے ہیں جیسے میں اپنے آفس سے باہر نکلا تو ہم لوگوں کی گھر کی طرف ایک روڈ آتا تھا وہ روڈ بہت زیادہ سنسان ہوتا تھا شام کے بعد کبھی بھی مجھے اس روڈ پر کوئی ٹرافک نظر نہیں آتی تھی جیسے ہی میں اس روڈ پر اپنی گاڑی لے کر آ رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں ایک عجیب و غریب سا ڈر اور وہم بیٹھ گیا تھا کہ شاید یہاں پر کچھ ہو نہ جائے ابھی میں آرام سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میں ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا تھا مجھے ایک تم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری گاڑی کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے ایک چیز نے مجھے اپنی طرف جیسے اٹریکٹ گیا اور میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا کہ میری گاڑی کے پیچھے کون بھاگ رہا ہے جب میری گاڑی کے پیچھے نظر پڑی تو میری گاڑی کے پیچھے ایک عورت بھاگتی ہوئی آ رہی تھی بہت تیزی کے ساتھ وہ عورت وہاں سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی ابھی میں اس چیز کو دیکھی رہا تھا تو ایک دم سے وہ عورت بھاگتی بھاگتی بلکل میری گاڑی کے سامنے آگی میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے ایک دم سے میں نہ تو بریک لگا سکتا تھا اور نہ ہی میں وہاں سے نکل پا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں ایک تو اتنی رات کا ٹائم ہو چکا تھا اوپر سے وہ عورت بلکل میری گاڑی کے سامنے آگی وہ کیا چیز تھی کیا چیز نہیں تھی میں نہیں جانتا میں نے انجی انجی آیتر کرسی پڑھنا شروع کر دی اور میں نے گاڑی نہیں روکی جیسے ہی میں گاڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لے جانے لگا وہ چیز ایک دم سے آگے سے غائب ہو گئی اور پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ بہت زیادہ ڈرومنی آوازیں وہ نکالتے ہوئے پھر میری گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے جیسے کیسے کر کے اللہ کا ذکر کر کے میں اپنے گھر پہنچا جب میں اپنے گھر آیا تو میں بہت زیادہ خوف زیادہ تھا مامو نے یہ ساری بات ممانی کو بتائی تو ممانی نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے وہ جو روڈ ہے وہ آسیم زیادہ ہو تو آپ کبھی بھی اتنی رات کو اکیلے وہاں سے مت آئیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہاں پر ایسا کیا ہوا ہوگا جو وہ روڈ شام کے بعد اس طرح سے سنسان اور ویران ہو جاتا ہے اس کے بعد کبھی بھی مامو اس روڈ سے اتنی رات کو واپس نہیں آتے یہ میرے مامو کی زنگی کے ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آئیشہ کاشیف آپ کا جو بھی روڈ آسیم زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ویرانہ اسی طرح رہتا ہے کسی نہ کسی انسان کے ساتھ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو آگے بڑھاتا ہے پھر وہ چیز وہ بات بڑھتے بڑھتے بہت سے لوگوں تک پہنچتی ہے جس کے بعد بہت سے لوگ جب بھی کبھی ایسی جگہ سے گزرے تو قرآن پاک اور عیت الکرسی لازمی پڑھتے جایا کرے اپنا خیال خود رکھا کرے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہے سنڈ سے سنڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی کلاس فیلو نور کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ لوگ سنڈ کے ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے تو وہاں پر ان لوگوں نے اس کے ابو کو ایک جگہ پر جاپ ملی نہیں نہیں تو ان لوگوں نے اس گھر کو شفٹ کرنا تھا جب ان لوگوں نے اس گھر کو جہاں پر اس کے ابو کی جاپ تھی اس کے پاس ان لوگوں نے ایک گھر لیا تو وہ جو گھر تھا وہ گھر بہت زیادہ پرانا سا تھا بہت بڑا گھر نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کی فیملی بھی چھوٹی سی تھی یہ ایک بھائی بہن اور ان کے پیرنٹس ہی تھے صرف فیملی میں اس گھر میں تین بیڈ رومز تھے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ دو اپنے یوز میں رکھ لیں گے اور ایک جو روم ہے اس کو سٹو روم بنا دیں گے اب یہ لوگ جب وہاں پر شفٹ ہوئے تو ان کو وہاں پر نور کے بھائی کا نم علی تھا علی کو محلے کے ایک آدمی نے یہ کہا کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں شفٹ ہوئے ہو یہ جو گھر ہے یہ گھر تو بہت زیادہ آسیب زیادہ ہے تم لوگوں سے پہلے بھی یہاں پر کچھ لوگ آ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور یہاں سے بھاگ گئے تھے تم لوگ بھی یہاں پر مت رہو علی نے یہ کہا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح سے ڈرانا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے خیر وہ لوگ اس گھر میں ہی تھے ان لوگوں نے اس بات پر کوئی غور نہیں کیا اب ان لوگوں کو اس گھر میں رہتے ہوئے ایک دو ماہ گزر چکے تھے ابھی گرمیوں کا موسم ہی تھا تو ان لوگوں کی نانی امہ ان کے پاس رہنے کے لئے آئی اب ایک روم میں نور کے امیابو ہوتے تھے اور ایک روم میں نور علی اور نانی امہ ہوتے تھے نانی امہ کہتی ہے کہ رات کا ٹائم ہوا تو تقریبا ایک ڈیٹھ پچھے کا ٹائم ہوگا تو ایک دب سے میری آنکھ کھل گی مجھے کچھ شور محسوس ہوا جب میں نے نانی امہ نے غور کرنا چاہا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے تو جیسے نانی امہ نے دیکھا ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا وہ پھر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے وہی شور ان کو بہت زیادہ کلیر سنانے لگ گیا انہوں نے پھر جیسے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا اٹھ کر بیٹھ کر جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ باہر سہن میں کوئی چھوٹے سے قد کی مخلوق چل پھر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ باہر کوئی چل پھر رہا ہے لیکن اس کا قد بہت زیادہ چھوٹا ہے نانی امہ بہت زیادہ ڈر گئی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ چیز نظر آنا بند ہو گئی اور وہ لیٹ گئی صبح یہ بات نانی امہ نے سب گھر والوں کو بتائی لیکن سب نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو تو یہاں پر رہتے ہوئے اتنا ڈائم ہو گیا ہم لوگوں کو تو ایسا ویسا کچھ بھی یہاں پر محسوس نہیں ہوا آپ بھی محسوس نہ کریں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بیچاری چپ کر گئی اب وہ کہتی ہے کہ اس کے کچھ دن کے بعد ہی رمضان شریف تھا تو دو تین نوزے گزر چکے تھے تو وہ لوگ باہر سہن میں سو رہے تھے آدھی رات کا ٹائم ہوا تو نانی اماں کو پھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے پاس کوئی چل کے آیا ہے اور جیسے بقاعدہ ان کو جگانے کی کوشش کی ہے جب انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ان کے پاؤں والی طرف جیسے کفن میں لپٹا ہوا کوئی کھڑا ہوا ہے وہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے جب انہوں نے غور کیا تو وہ کہتی ہے کہ کفن کے اندر ایک لڑکی تھی جس نے کفن لے پیٹا ہوا تھا اور کفن سے چہرہ باہر نکالا ہوا تھا اور وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئی میں نے آئی تن کرسی پڑھنا شروع کی تو وہ بھاگتی ہوئی سٹور روم کی طرف چلی گئی صبح جب سہری ہوئی سب نے روزہ رکھا تو انہوں نے اس وقت تو کسی کو کچھ نہیں بتایا لیکن دن کے ٹائم انہوں نے یہ بات اپنی بیٹی کو بھی بتائی اور نور کو بھی بتائی اور یہ کہا کہ میں دوبارہ سہن میں نہیں سوں گی میں اور نور ہم لوگ کمرے میں ہی سوئیں گے سب نے یہ کہا نانی امہ کو کہ آپ کا وہم ہے آپ وہم کر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے خیر نانی امہ اور نور کمرے میں سونے لگی کچھ دن کے بعد نانی امہ چلی گئی اب علی اور نور جو تھے وہ اس روم میں سو رہے تھے اور ابی ابو اپنے روم میں تھے نور کو نیند نہیں آ رہی تھی تو نور ویسے ہی جیسے انسان لیٹے لیٹے کوئی سونگ گنگن آنے لگ جاتا ہے تو وہ کچھ گنگن آ رہی تھی تو ایک دم سے اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کان میں جیسے کسی نے اس کو چپ ہونے کے لیے کہا ہے جیسے کوئی اشارہ تن کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ وہ بڑی حیران ہوئی کہ میرے کان میں یہ کس طرح کی آواز آ رہی ہے رات کا ٹائم تھا وہ کافی زیادہ ہوپ زیادہ ہوئی اس نے اپنے اوپر چادر کر لی ابھی وہ آنکھیں بند کر کے سونے ہی لگی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا کسی نے نام پکا رہا ہے جیسے اس کا نام لے کر اس کو کسی نے بلائے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ڈر گی کہ یہ کیا مانچ رہا ہے مجھے یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا ابھی وہ اس چیز پر غور ہی کر رہی تھی تو ایک دم سے اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لی ہے جب اس نے غور کرنا چاہا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہوئے اور جیسے کوئی پاس کھڑا ہوئے لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے اچھا اچھا چیخنا شروع کر دیا اس کا بھائی بھی جا گیا جب دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اب اس کے ذہن میں ایک تجسر سا بیٹھ گیا وہ یہ سمجھ رہی تھی شاید جیسے موویس میں ہوتا ہے یہاں پر شاید کسی کی روح بھٹک رہی ہو تو میں اس سے پوچھنے کی کوشش کروں گی میرے سامنے کوئی چیز آ جائے شاید وہ مجھے کوئی میسید دینا چاہتی ہو وہ اپنے آپ میں یہ باتیں سوچنے لگ گئی نور کہتی ہے یہی باتیں سوچتی سوچتی میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا میرے پاس ایک عورت آئی ہے ایک لڑکی آئی ہے جیسے اس ٹور روم سے چلتی ہوئی آئی ہے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ہم لوگوں کو سٹور روم میں لے گئی ہے اور وہاں پر ہم سارے ہیں ابی بھی ہیں علی بھی ہے ابو بھی ہیں اور سٹور روم کی زمین جیسے ہل رہی ہے اور وہاں پر وہ لڑکی بیٹھی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس گھر میں پہلے رہتی تھی میں نے ایک لڑکے سے شادی کر لی وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور میں اسے پسند کرتی تھی کچھ دن گزرے تو اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا وہ میرے ساتھ بہت زیادہ برا بیہیو کرتا تھا اور مجھے یہ کہتا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا پھر اس لڑکے نے مجھے اس ٹور روم کے کمرے میں زمدہ دفن کر دیا اس لیے میں یہاں پر ہر وقت پھٹکتی رہتی ہوں اور میں تمہیں یہ ساری بات بتا رہی ہوں نور کہتی ہے جب میں نے یہ خواب دیکھا تو ایک دب میری آنکھ کھل گئی میں مجھے زیادہ ڈھری ہوئی تھی کہ میں نے کیا دیکھا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ماتے کی اوپر پسینہ آیا ہوا ہے نور نے یہ بات اپنی امی کے ساتھ بھی شیئر کی تو میرے یہ کہا کہ شاید تم وہم کر رہی ہوگی ایک دن ایسا ہوا نور شام کے ٹائم سٹور روم کے باہر ہی اس کے بال بھی بہت لمبے اور خوبصورت تھے نور کی امی اب چھت پر کھڑی ہوئی تھی ان کے نظر جب سہر میں پڑی تو وہ کیا دیکھتی ہے سٹور روم میں سے ایک کالے رنگ کی بلی باہر نکلی اس کالے رنگ کی بلی نے ایک دم سے نور کی کمر کے اوپر بہت زور سے اپنا پجہ مارا نور ایک دم سے چھکنے لگ گئی جب اس کی امی نے آ کر دیکھا تو اس کی کمر کے اوپر سے وہاں سے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور اس کی کمر کے اوپر بہت زیادہ نشان بھی تھے اب وہ لوگ ڈر گئے ان لوگوں نے یہ ساری بات نور کے مامو کو بھی بتائی نور کے مامو ایک عامل صاحب کے پاس گئے جو وہ عامل صاحب تھے انہوں نے جب حساب لگایا اور ساری بات سریت ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت سخت آسیم اور جنات ہے وہ جو لڑکی ہے اس کو کہیں کہ جب تک وہ لوگ اس گھر میں ہے وہ گرین اور ریڈ کلر کا ڈریس نہ پہنے وہاں پر جو مخلوق ہے وہ کلر اس کو بہت زیادہ پسند ہے وہ لوگ اس پر حملہ آور ہو جائیں گے مامو نے یہ بات بتا دی اور کہا کہ ان کو یہ بھی کہیں کہ اس گھر میں قرآن خوانی کروائیں اور ایک تعویز بھی پھیجوایا اور یہ کہا کہ نور سے کہو یہ گلے میں پہن لیں وہ چیز اس کو نظر نہیں آئے گی اس نے ایسا ہی کیا نور نے وہ تعویز گلے میں پہن لیا اور اب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم لوگ قرآن خوانی کروائیں گے اسی رات نور کو دوبارہ خواب آیا کہ ایک لڑکی ہے وہی لڑکی دوبارہ سے اس کے سامنے آئی اس کے ہاتھ میں چاکو تھا اور آگر یہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے قرآن خوانی کروائی تو تمہاری امی کو مار دوں گی نور بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے اپنی امی سے یہ کہا کہ امی قرآن خوانی کروانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ وہ چیز آپ کو نقصان دے دیں جس پر امی کا یہ کہنا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اس گھر میں ذکر اذکار کروائیں گے قرآن خوانی کروائیں گے تو وہ چیز ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دے گی پھر وہ لوگوں نے اس گھر میں قرآن خوانی کروائی اس کے بعد اس چیز نے اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کرنا چھوڑ دیا آج کے دن بھی وہ لوگ اس گھر میں ہی رہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں اکثر ہمیں وہ چیز اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے اور بہت سے ایسے واقعات ان کے اس گھر میں ان کے ساتھ ہو چکے ہیں یہ ایک سٹوری تھی میری فرنڈ نور کی زنگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ ہے سیڈریلا آپ کا جس گھر میں بھی آپ لوگ شفٹ ہو جس جگہ پر بھی آپ لوگ رہتے ہو چاہے وہ کوئی آپ کی ورکنگ پلیس ہو یا آپ کے رہنے کی جگہ ہو تو وہاں پر اگر آپ کسی بھی غیر مخلوق کو محسوس کریں تو کبھی بھی یہ وشنا کیا کریں کہ وہ آپ کے سامنے آئے یا آپ سے وہ خاتب ہو کیونکہ وہ چیزیں جب اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں تو انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی وقاس ہے ہمیں شیئر کر رہے ہیں وقاس کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ سندھ کے ایک گاؤں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ گاؤں جو تھا اس گاؤں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس گاؤں میں شام کے بعد ایک پرسرار مخلوق باہر نکلتی ہے جو کہ ایک خیر برے مخلوق ہے لوگوں کو ڈراتی ہے اور لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو جانی نقصان بھی پھنچ جا چکی تھی اب وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اس طرح کا خوف پیٹ گیا کہ جیسے ہی شام ہوتی تھی وہاں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا شام ہوتے ہی وہ گاؤں بلکل سنسان اور ویران ہو جاتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا وہاں سے ایک فیملی گزر رہی تھی تو وہ جو فیملی تھی جیسے ہی ان لوگوں کا گزرنا اس گاؤں سے ہوا ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر تھوڑے دیسٹے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جس جگہ پر جانا ہے یہاں سے کسی سے اس کا ایڈریس پوچھ کر چلے جائیں گے وہ لوگ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ اس گاؤں میں رکے وہ گاؤں بلکل سنسان اور ویران تھا دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا ہم لوگوں نے جب یہ چیز دیکھی ہم لوگ بڑے سرپرائز ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے آباد جگہ ہے اور یہاں پر کوئی انسان ہی نہیں ہے خیر ان لوگوں نے گاڑی روکی باہر نکلے دو سے تین گھروں پر دستک بھی دی لیکن کسی نے دروازہ تو کھولنا دور کی بات ان کو جواب تک نہیں دیا وہ لوگ خاصے حیران ہوئے اور ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہاں سے چلتے ہیں پتہ نہیں کیا مجھ رہے ابھی وہ لوگ اس گاؤں میں ہی تھے جیسے لوگوں نے گاڑی ٹرن کی تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں ان کی گاڑی کے ارد گرد برخہ پوش عورتے ہیں جو بار بار گاڑی کے کبھی اس طرف آ جاتی ہیں کبھی اس طرف آ جاتی ہیں وہ لوگ جیسے ہی ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہیں اب وہ ایک روڑ پر جا رہے تھے اور وہ جو برخہ پوش خواتین تھی وہ بار بار کبھی گاڑی کے آگے آ جاتی تھی کبھی پیچھے آ جاتی تھی وہ لوگ بہت زیادہ ڈر کے ان لوگوں نے آجتر کرسی پڑھنا شروع کر دی جیسے ابھی اس روڑ پر جا رہے تھے تو ایک دم سے دیکھا کہ روڑ کے سینٹر میں جس طرح سے کوئی جانور ہوتا ہے جیسے کوئی شیئر ہوتا ہے اس طرح کی کوئی مخلوق کھڑی ہوئی ہے اب وہ لوگ پھر در گئے کہ یہ کیا مانچ رہا ہے یہ کیا چیز ہے لیکن اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈرونہ تھا اور سر ایسے تھا جیسے بہت بڑا ہے جسم سے اور بہت زیادہ ڈرونی آوازیں بھی آ رہی تھی اس راؤنگ میں وہ لوگ سمجھ گئے کہ شاید یہاں پر کوئی جنات کا معاملہ ہے ہم لوگ بس یہاں سے نکل جائے کسی طرح سے ان لوگوں نے اونچا اونچا اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آیتل کرسے اور دروتے پاک پڑھنا شروع کر دیا اور گاڑی بلکل بھی نہیں روکی جیسے اس چیز کے پاس جانے لگے وہ چیز غائب ہو گئی اب جیسے کیسے کر کے وہ لوگ اس روڑ سے باہر نکلے تو سامنے سے دیکھا کوئی شخص چلتا ہوا آ رہا ہے دیکھنے میں وہ شخص اس طرح سے تھا جیسے کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں ٹوپی پہنی بھی تھی داڑی بھی تھی اور لباس بھی ایسا ہی تھا وہ لوگ بہت ڈر گئے اور ان لوگوں نے فوراں سے ان کے پاس گاڑی روکی اور ان کو اپنی مدد کے لئے بلائیا وہ مولوی صاحب جب ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان لوگ فلاں گاؤں سے آ رہے ہیں اور وہاں پر اس طرح کا ماجرہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے مولوی صاحب نے یہ کہا کہ شکر کرو تم لوگ وہاں سے نکل آئے ہو وہ گاؤں بہت زیادہ شام کے بعد پر سرار ہو جاتا ہے وہاں پر ایسے جنات ہیں جو شام کے بعد کسی بھی انسان کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو وہاں سے نکل آئے ہو تمہارا کبھی بھی شام کے بعد اس راستے سے یا اس گاؤں سے مت گزرنا میں دوسرے گاؤں میں رہتا ہوں اور ہم لوگ بھی اس بات کو بہ خوبی جانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس گاؤں سے نکل کر اس چیز کو لے کر بہت خوف تھا پھر ہم لوگوں نے یہ بات کافی لوگوں کو بتائی کہ وہ فلاں گاؤں تھا جہاں پر یہ ماجرہ ہوا پتہ نہیں وہ لوگ وہاں پر کیسے رہتے تھے یہ ایک سٹوری تھی جو وقا سیمت نے شیئر کی بہت شکریہ وقا سیمت آپ کا لسنس یہ آج کی خوفناک کہانی تھی اپنا فیڈپیک مجھے ضرور دے آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین میں 57 at gmail.com پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمیٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں میرا گلا بہت سا خراب ہوا ہے اور مجھے فلو بھی ہے اس وجہ سے میں کل بھی ویلوگ پوسٹ نہیں کر سکی انشاءاللہ جیسے میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویلوگ بھی شیئر کروں گی اپنا بہت سا خیال رکھے گا سا خیال رکھے گا